ساہی بات سے سی ٹی ٹی بی پاکستان کے نمائندے خصوصی ارشہ سردار چودری کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرٹ ٹرافک آفیسر سعید احمد لودی کی زیر نگرانی میں چارچ ٹرافک ایڈوگیشن ونگ عبد الرحمان نے پبلک منقامات پر شہریوں کو روڈ سیفٹی اور سموک کے حوالے سے آگاہی دی ایڈیشنل آئی جی ہیڈ ٹرافک پنجاب مرزا فاران بیگ اور ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کے حکامات پر ڈسٹرٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈسٹرٹ ٹرافک آفیسر سعید احمد لودی کی زیر نگرانی میں انچارچ ٹرافک ایڈوگیشن ونگ عبد الرحمان نے پبلک منقامات پر شہریوں کو روڈ سیفٹی اور سموک کے حوالے سے آگاہی دی انہوں نے کہا کہ گاریوں سے نکلنے والا دھوان نہ صرف ماحول کا آلودہ کرتا ہے بلکہ انسانی صحت پر بھی مزرس رات کا سبب بنتا ہے سموگ اور فضائی آلودگی کی روپ تھام کے لیے دھوان چھوٹی گاریوں کی بروقت مرمت کروائے اس موہم کے دوران دھوان دینے والی اور روٹ پرمیٹ اور فٹنس سرٹیفیکیٹ کے بغیر چلنے والی کمرشل گاریوں کی روپ تھام رائیونگ لائسنس اور ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنانے کے لیے شہریوں کو آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ خلاف ورزی کرنے والے رائی وران کے خلاف کریک ڈاؤن بھی چاری ہے جس میں ٹرافیک آوانین کے مطالق تفصیل ہی آگاہی دی گئی اور ہیلمٹ کی اہمیت اور افادیت کے مطالق بتایا گیا مزید کہا کہ ٹرافیک آوانین کا احترام کریں ہیلمٹ خود بھی پہنے اور اپنے بچوں اور عزیزوں قارب کو بھی ہیلمٹ کے استعمال کی تلقین کریں بعد ازاں آگاہی واؤ کا انعقاد کیا گیا